بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہواکم عزبان محسن شہداد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی ناظرین اکرام جنرل باجوہ یا عمران خان فیصلہ جنرل آسم منیر کے ہاتھ میں ہے بلکل آپ نے صحیح حمل پڑھا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے کہ عمران خان کے آگے سائفر کیس کے والے سے عمران خان کے جو ٹوٹل اس کیس کی ہاتھ ہے جو ٹوٹل اس کیس کے سارے معاملات ہیں جنرل آسم منیر کے ہاتھ میں ہیں وہ کیسے ہیں وہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے تو بلا شبہ پچھلے آٹھ یا نو مہینے میں یہ چیز تو ثابت ہو چکی ہے کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظلم کم ہی ملتا ہے یعنی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظلم یا تو آپ کو زیولہ کے مارشلہ میں ملتا ہے یا اس سے پہلے جنرل آیوب خان کے مارشلہ میں ملتا ہے اور بعض چیزیں تو ایسی ہوئیں ہیں پچھلے آٹھ نو مہینوں میں کہ یہ چیزیں تو جنرل آیوب خان نے بھی نہیں کی تھی نہ ہی جنرل زیولک نے کی تھی جو کہ بالکل فرنٹ پر آ کر جنہیں مارشلہ لگائی تھی اور حکومت میں بیٹھ کر انہیں اپنے جو مخالفین تھے جو سیاسی مخالفین تھے ان پر جو قیدو بند کی صوبتیں ان پر ڈالیں اور ان پر جو اپنی طرف سے بجلیاں گرائیں وہ بے شک سامنے تھے تو انہوں نے اتنا کچھ کیا یہاں پر اب سامنے تو کوئی مارشلہ نہیں ہے یہاں پر تو کوئی فوجی حکومت نہیں ہے پھر بھی اس سب کے باوجود ایسا کبھی ان دو مارشلہ میں بھی نہیں ہوا جو اب عمران خان کے ساتھ اور پاکسن طریقہ انصاف کے ساتھ پچھلے سات آٹھ ماہ میں ہو چکا ہوا ہے یعنی کہ جس نے عمران خان کا نام لینا ہے جس نے عمران خان کا ذکر کرنا ہے جس کو عمران خان ٹکٹ دے دے جس کے ساتھ عمران خان کھڑا ہو دے جو عمران خان کی بات کر دے اس کو اٹھالو اس کے گھر والوں کو اٹھالو اور زبردستی پاکسن طریقہ انصاف کو چھوڑا لو اس سے تو یہ جو پوری اس تاریخ کی سیاہ ترین داستان ہے پچھلے آٹھ مہینے کی یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ خوفناک داستان ہے ایسا کبھی بھی پچھلی ستر سال پچھتر سال میں کبھی بھی نہیں ہوا تو ناظرین قرآن ہوا کچھ یوں آئے کہ یہ بات میں بابانگے دہل کہنے کو تیار ہوں کہ اگر جنرل آسم منید جو ہیں اگر وہ جنرل باجوا کو سزا نہیں دے سکتے تو ان کو عمران خان کو بھی ماف کر دینا چاہیے اگر وہ صرف عمران خان کا پیچھے پڑ گئے ہیں اور عمران خان سے بدلے لینے کے لیے تلے ہوئے ہیں اور عمران خان کے ساتھ جو عمران خان کا نام لے اس کو نہیں چھوڑنا اس کے بیٹوں کو نہیں چھوڑنا اس کے بھائیوں کو نہیں چھوڑنا آپ صدا نہیں دے سکتے ہو اگر آپ ان کا کوٹ مارشل نہیں کر سکتے ہو اگر آپ ان کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتے ہو تو آپ کو پھر عمران خان کے خلاف بھی اتنا جو ہے وہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے کم از کم آپ کو ان کو بھی ماف کر دینا چاہیے اگر تو آپ نے کرنا ہے تصاب کرنا ہے تو جنرل آسم منیر صاحب آپ جنرل باجوا صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں عمران خان کو بھی کھڑا کریں ہوا کچھ یوں ہے ناظرین اکرام سائفر کیس میں عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ میں اس میں ڈونل لو کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں گواب بنانا چاہتا ہوں اور جنرل باجوا کو بھی گواب بنانا چاہتا ہوں اس وقت کے آرمی چیف اور وہاں سے جو ڈونل لو تھے امریکی سفیر ان کو بھی ان دونوں کو انہوں نے بیان دیا کہ ان دونوں کو میں اپنا گواب بنانا چاہتا ہوں کہ سائفر کیس میں ان کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا وہ آئیں قرآن اٹھائیں اور سچ بتائیں کہ کیا ہوا تھا اب جنرل باجواد صاحب کی طرف سے بھی یہ خبر سننے کو ملی ہے کہ جنرل باجواد صاحب جو ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ گوائی دیں اور بیان دیں عدالت میں آ کر لیکن کوئی بھی جب فوجی ریٹائر ہوتا ہے جنرل لیول سے برگیڈر لیول سے تو وہ تین سال تک خصوصاً جو آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایسای سے ریٹائر ہوتا ہے وہ تین سال تک میڈیا پر نہیں آ سکتا یہ ان کی فوج کی جو اپنے آئینی دساتیر ہیں ان کے دستور ہیں ان کا اپنے جتنے بھی اصول و قوانین ہیں اس کے مطابق کوئی بھی فوجی ریٹائرمنٹ کے تین سال بعد تک وہ کسی نہ ٹاکشو میں بیٹھ سکتا ہے نہ وہ کہیں اپنی سٹیڈمنٹ دے سکتا ہے نہ ہی وہ عدالت میں کہیں کسی کے حق میں گواہی دے سکتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن ایک شرط ہے اگر تو کوئی فوجی جرنیل گواہی دینا چاہتا ہے کوئی بیان دینا چاہتا ہے کوئی انٹرویو کرنا چاہتا ہے ابھی اس کو ریٹائرمنٹ کو پانچ چی منہ سال یعنی تین سال سے کم کا وقت ہوا ہے تو اس کو پھر جو اس وقت کی قیادت ہے یعنی کہ اب جنرل آسم منیر صاحب اگر اجازت دیتے ہیں جنرل باجوا صاحب کو تو جنرل باجوا صاحب آ کے گواہی دے سکتے ہیں امران خان صاحب کے حق میں دیں یا خلاف دیں یا ان کا اپنا راویہ ہے یا ان کے اپنی مرضی ہے تو اب پہلی بات یہ ہے کہ جنرل آسم منیر کیا جنرل آسم منیر امران خان کے سائفر کیس میں جنرل باجوا کو گواہی دینے کی اجازت دیں گے اب یہ ساڑھا فیصلہ آ گیا ہے دوبارہ سے جنرل آسم منیر کے ہاتھ میں اب جنرل آسم منیر چاہیں تو وہ ان کو اجازت دے دیں اور وہ آ کر عدالت میں امران خان کے حق میں بیان دیں یا ان کا خلاف دیں آگے ان کی مرضی ہے تو ابھی اس لیے یہ جملہ لکھا گیا ہے کہ جنرل باجوا یا امران خان فیصلہ جنرل آسم منیر کے ہاتھ میں آئے اس ٹائم ناظرکہ ہم دوسرا اسلام بات سے وفاقی درل حکومت سے بہت ساری خبریں مل رہی ہیں کہ خبریں کچھ اس طرح ہیں کہ الیکشنز کے حوالے سے چونکہ ڈیر تو دے دی گئی تھی فروری کی لیکن وہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان آ رہا ہے جی فروری کے مہینے میں انتخابات نہیں ہو سکتے کے پی کے میں بڑھ باری ہوتی ہے تو اب انتخابات نہیں ہو سکتے دوسری جانے پرویز خٹک صاحب بیان دیتے ہیں کہ ابھی ہماری تیاری نہیں ہے ابھی الیکشنز نہیں ہو سکتے یعنی یہ ساری جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو یہ جو اپوزیشن ہے یہ جو امران خان کے جتنے مخالفین ہیں ان کی طرف سے الیکشن سے راہ فرار صاحب ہیں انہوں نے تو الیکشن کی کمپین شروع کر رکھی ہے انہوں نے بھی بلکہ کل کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بودھ کے پشاور کی جلسے میں تین شہروں میں جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے ایک تو وہ پشاور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں دوسرا وہ پنجاب میں بھی یاب آنے لگے ہیں 22 دسمبر کو وہ وزیراباد میں جلسہ کریں گے 25 دسمبر کو وہ جنگ میں جلسہ کریں گے تو وہ تو اپنی کمپین پوری کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے اب یہ خود راہے فرار اختیار کر رہے ہیں اب یہ الیکشن سے بھاگیں گے ابھی بھی بھاگیں گے حالانکہ ڈیر سال ہو چکا ہے ابھی بھی یہ الیکشن نہیں کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے بغیر بھی الیکشن انہوں کو بول نہیں ہے انہوں کو ابھی بھی مسacحہ ہ возьمیں کہ عمران خان زندہ ہے چاہے جیل میں ہے تو ابھی بھی وہ ان کو ڈر رہی ہے کہ عمران خان اگر کمپین بھی نہیں کرے ابھی چونکہ ہر چیز واضح ہے کہ عمران خان اگر باران فروری کو الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان تو کمپین نہیں کر سکیں گے اگر عمران خان کمپین نہیں کر سکتے پھر بھی یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں اگر عمران خان کمپین کرے پھر تو یہ کبھی بھی نہ ہونے دیں الیکشن تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہاں تو پاکستان سے نکال دو تو یہاں اس کا کچھ اور حال نکال دو کہ عمران خان بالکل صفحہ اسی سے مٹ جائے تو پھر الیکشن کراؤ دوسرا ناظرین کا نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں اب نواز شریف صاحب باہر سے آئے ایسے آئے کہ جیسے پتہ نہیں میاں صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں کیسا انقلاب بپا ہو جائے گا اور سارا جتنی عمران خان کی فین فالوینگ ہے جتنی ہائپ ہے وہ سائی ٹوٹ جائے گی لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا نواز شریف صاحب آئے اب وہ پورے پاکستان میں کبھی بلوچستان جا رہے ہیں کبھی وہ کہیں جا رہے ہیں کبھی اب وہ سیندھ جا رہے ہیں کچھ دنوں بعد تو پورے پاکستان میں جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کی کوئی ہائپ نہیں بن رہی وہ کنی سوشل میڈیا پر نظر نہیں آ رہے ان کا کوئی مطلب جس طرح عمران خان کا تھا وہ تو کبھی بھی نہیں اس کو اس سے روچتا کیا اس مقبولیت کا کبھی تک نہیں پہنچ سکتے تو ناظرین اکرام ابھی آپ ان کو دیکھ لیں انہوں نے کچھ دن پہلے چودری برادرین سے ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب نے تو ان کے آگے لیٹ گئے ہیں ان کو کہا جی آپ کے جو اپنے دو سیٹے ہوں گی میں نے کی وہاں پہ ہم اپنا کینڈیٹ کھرانی کریں گے ان کے ساتھ سیٹ اجسمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے ادھر سے وہ کل پر کچھ دنوں دکھ سیندھ جائیں گے آصف علی زرزاری صاحب سے ملیں گے اور کچھ دن پہلے وہ بلوچستان بھی گئے تھے وہاں کی جو بلوچستان کی پارٹی ہیں ان سے بھی مل کر آئے ہیں تو ناظرین اکرام اب یہ مطلب نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں اب اس پر دوسری جانب سے بلوال بٹو صاحب ان کو تناظر نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جناب دو تین سیٹوں کی خاطر بلوچستان جا رہے ہو آپ دو تین سیٹوں کی خاطر سیندھ آ رہے ہو اب وہ بلوال بٹو کے والے سے ملنے آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ صرف پنجاب پر بھی فوکس کر لو بلوال بٹو نے نواز شریف صاحب کو یہ اپنی طرح سے ایڈوائز دی ہے کہ آپ پنجاب پر فوکس کرو آپ کا پنجاب ہے آپ پنجاب چھوڑ کر دوسرے صحبوں میں کیوں جا رہے ہیں دو تین سیٹوں کی خاطر اتنا کیوں آپ جو ہے اپنا مشقت کاٹ رہے ہو تو ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ آپ کو پنجاب سے ووٹ نہیں ملنا اس لئے آپ دوسرے صحبوں کے جانب جا رہے ہیں کوئی دو دو چار چار سیٹیں کھٹی کر کے تو ہم اپنے ایک سریعت لے لیں تو یہ ناظرین کرام مبتا کی اپ ڈیٹ خبریں ہیں مزید آپ سے ملاقات اترے گئے اللہ حافظ